اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہورر نائٹس ویچ شازین خان امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور سٹوریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے گائز آج کا واقعہ انتہائی شوکنگ ہے اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان آخر دنیا میں کر کیا رہے ہیں سب دوستوں سے معذرت کے ساتھ جتنا نقصان ہم لوگ اسلام کو پہنچا رہے ہیں شاید ہی اتنا کوئی اور پہنچا رہا ہو اگر میرے الفاظ کو زیادہ سخت ہو گئے ہیں تو میں پیجگی معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ واقعہ سن کر میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہا ہماری جس بہن نے ہم سے یہ واقعہ شیئر کیا ہے اس نے ثبوت کے طور پہ اس بہن کی تصاویر بھی بھیجی ہیں چلیں پہلے واقعہ کی طرف چلتے ہیں آگے چل کر آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا یہ واقعہ ہمیں سیرش نے یو ایس سے بھیجا ہے تو چلیں انہی کی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم شازین بھائی میرا نام سیرش ہے اور آج جو میں آپ سے واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ واقعہ کس بارے میں ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں بہت سارے پاکستانی اور انڈین مرد صرف اس تلاش میں باہر کے ملکوں میں آتے ہیں کہ ان کو کوئی نیشنٹی ہورڈر لڑکی مل جائے تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنی نیشنٹی حاصل کریں اور پھر اس کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھیک دیں ان کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوتے کوئی احساسات نہیں ہوتے ان کا مقصد ہی صرف استعمال کرنا ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری دوست کے ساتھ کیا ہوا اس کے اوپر ہونے والے ایک ایک ظلم کی میں چشمدید گواہ ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئی دیکھا اور نہ صرف تڑپتے ہوئے بلکہ اپنی آنکھوں سے اسے مرتے ہوئی دیکھا میں جس جگہ پر رہتی ہوں وہاں پاکستانی اور انڈین کی تعداد بہت زیادہ ہے ہمارے پڑوس میں ایک فیملی شفٹ ہوئی دیکھنے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکا تو پاکستانی اور انڈین تھا جبکہ اس کی بیوی یو ایس کی مقامی گوری تھی ایک دن میں اپنے لون میں باہر کھڑی پانی دے رہی تھی تو وہ بھی باہر آگئی ہم دونوں کی اچھی سلام دعا ہو گئی اس نے ہجاب پینا ہوا تھا مکمل اسلامک ڈریس میں تھی ہم بہت جلد ہی دوست بن گئے جب ہماری دوستی اتنی زیادہ گہری ہو گئی کہ ہم بے تکلف ہو گئے تب اس نے بتایا کہ اس کا میاں پاکستانی ہے اور اس سے متاثر ہو کے ہی اس نے اسلام قبول کیا ہے ویسے بھی اس کا شوہر دیکھنے میں ہی کافی شرعی لگتے تھے پروپر شرعی داڑی اور جو بھی وضع کتا ایک اسلامک ہوتی ہے اس کا پہلے نام تو کچھ اور تھا لیکن بعد میں اس نے اپنا نام فاطمہ رکھا تھا میں نے جب اس سے پوچھا کہ اس کی اپنے شوہر سے کہاں ملاقات ہوئی تب اس نے بتایا تھا کہ وہ لوگ کالج میں ساتھ پڑھتے تھے وہ اپنے شوہر کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی پھر وہ دونوں اتنے قریب آ گئے کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا اب بیچ میں رکاوٹ تھی مذہب کی فاطمہ اپنے شوہر سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی یہ فیصلہ اس نے صرف دنیاوی محبت کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ بقاعدہ اسلام کو پڑھنے کے بعد کیا جیسے ہی اس نے اسلام قبول کر کے ایک مسلمان سے شادی کی اس کے بہن بھائیوں نے اپنا اس سے رشتہ ختم کر دیا یہاں تک کہ اس کے ماں باپ نے بھی اس سے ملنا جلنا بن کر دیا وہ اپنی فیملی ٹوٹنے کی وجہ سے کافی اداس تو رہتی تھی لیکن وہ اسلام قبول کر کے بہت زیادہ خوش تھی اس کو لباس بھی مشرقی زیادہ پسند تھے چوڑیاں پہننا مہندی لگانا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اس کے گھر جب بھی چلے جاؤ وہ گھر سجا سجایا ہوتا تھا خوشبویں پھیلی ہوئی اس کو گھرداری کا بہت زیادہ شوق تھا شاید اس کے لیے یہ نئی چیزیں تھیں جو وہ بہت انجوائے کر رہی تھی کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اب چونکہ میری اس سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی تو میرے میاں اور اس کے میاں میں بھی آپس میں دوستی ہو گئی ہم اکثر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے ایک دن وہ بتانے لگی کہ اس کے میاں اس کو پاکستان لے جانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی ملوانا چاہ رہے ہیں پاکستان کا نام سن کر وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اور اس کے چہرے پر بھی یہ ایکسائٹمنٹ واضح نظر آ رہی تھی اس نے اپنی ساس نندوں کے لیے بہت سارے توفے خریدے پھر وہ دونوں ہی ایک دن پاکستان چلے گئے کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آئی تو کچھ پریشان لگ رہی تھی جب میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ اس کے شہر کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت خراب تھا وہ لوگ تقریباً دو ہفتے وہاں رہے تھے اور ان دو ہفتوں میں اس نے تینوں ٹیم کھانا باہر ہی کھایا تھا وہ یہ بتاتے ہوئے رنجیدہ بھی ہو جاتی کہ کوئی اس سے سیدھے مو بات نہیں کر رہا تھا اور کسی رشتہ دار سے اس کو اڑتی اڑتی یہ خبر بھی ملی کہ اس کے میاں کی پاکستان میں منگنی ہو چکی تھی اس نے جب اپنے میاں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے ٹال دیا اور کہنے لگے کہ یہاں پر مائیں ویسے ہی ایک دوسرے سے بات پکی کر دیتی ہیں اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی یو ایس واپس آنے کے بعد وہ تین دفعہ امید سے ہوئی لیکن تینوں دفعہ مسکیریج ہو گیا اب تین دفعہ اولاد کی نعمت سے محروم ہونا انسان پریشان تو ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت پور امید تھی اور یہی کہتی تھی کہ اللہ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کبھی کبھی تو میں بھی اس کا اتنا پختہ ایمان دیکھ کر اس کے اوپر رشت کرتی تھی اسی اسنا میں تقریباً پانچ شے سال گزر گئے اس کے میاں کو گرین کارڈ مل گیا وہ لوگ ایک دفعہ دوبارہ پاکستان گئے اس دفعہ جب وہ واپس آئی تو بہت زیادہ خوش تھی وہ بتا رہی تھی کہ اس کی ساس اور نندوں کا رویہ اس کے ساتھ بلکل چینج ہو گیا ان لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اس کو تفریح کروائی ہر جگہ ساتھ لے کر جاتے تھے رشتہ داروں کو اس سے ملواتے تھے یہاں تک بتا رہی تھی کہ ساس اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی میں بھی اس کی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دور ہونے کی وجہ سے جو اس کے اندر محرومی پیدا ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ساس اور نندوں کے رویہ نے اس کی محرومی کو دور کر دیا لیکن چند دن بعد کچھ ایسا ہونا شروع ہوا جو ناقابل یقین بھی تھا اور سمجھ بھی نہیں آرہا تھا وہ اچانک سے بیمار پڑ گئی کہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے بس وہ ہر وقت بیٹ پر لیٹی رہتی تھی اور اس کے چہرے پر نکاہت نظر آتی تھی میں ایک دن اس سے ملنے گئی تو وہ اپنے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی لیٹے لیٹے ہی اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا ابھی مجھے وہاں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس کو جھٹکے لگنے لگے اس نے مٹھیاں بھیچی ہوئی تھی جسم اکڑ گیا تھا مجھے لگا کہ شاید اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے میں نے فوراں ایمولنس منگوائی اور اس کے میاں کو بھی انفارم کر دیا وہ تقریباً ایک ہفتہ ہسپتال میں رہی لیکن سارے ٹیسٹ کروانے کے باوجود کسی بیماری کی تشخیص نہ ہوئی ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اس ٹریس کی وجہ سے شاید دورہ پڑا ہو جب ایک ہفتے تک وہاں رکھ کر ڈاکٹروں نے اپنی تسلیق کر لی تو انہوں نے اسے ڈسچارج کر دیا وہ ہسپتال سے تو واپس آگئی تھی لیکن چیزیں اب بدل چکی تھی اس کا گھر اب گندہ رہنے لگا تھا اس نے نہ صرف گھر بلکہ گھر والوں پر بھی توجہ دینا چھوڑ دی اس کے چہرے پر نکاہت اور کمزوری نظر آتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز اسے پریشان کر رہی ہے میں نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ فاطمہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہیں تو میں اپنے ماں باپ وغیرہ یاد تو نہیں آ رہے یہاں بتاتی چلوں کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا کہنے لگی کہ ہاں یاد تو آتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے میں ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں وہ کچھ واضح بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے لیکن کچھ دن بعد ہی اس کا مجھے فون آیا اور کہنے لگی کہ ذرا میرے گھر آ جاؤ میں جب اس کے گھر گئی تو سب سے پہلے جس چیز نے میرا استقبال کیا وہ تھی گندی سمیل وہ گھر جو پہلے خوشبوں سے مہکتا رہتا تھا اب وہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے تھے میں جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے بیٹ پر لیٹی ہوئی نظر آئی اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بڑے خوفزدہ انداز میں مجھے کہنے لگی سیرش مجھے کافی دن سے بڑے عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ کیا مطلب کیسے خواب وہ کہنے لگی کہ مجھے خواب میں مرد نظر آ رہے ہیں مردوں کا سن کر تو میں بھی ایک دم گھبر آ گئی میں نے اسے کہا کہ ذرا کھل کے بتاؤ کیا مطلب وہ بتانے لگی کہ میرے جتنے بھی رشتہ دار اب تک مر چکے ہیں میرے ماں باپ میرے کزن نانا نانی دادا دادی وہ سب مجھے خواب میں نظر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں میں ان لوگوں سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش بھی کرتی ہوں لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ گسیڑتے ہوئے لے کے جاتے ہیں اس کی باتیں سن کر مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا لیکن میں اپنا آپ لوگوں کو تذیہ بتاتی ہوں کہ مجھے کیا سمجھ آ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب سے یہ پاکستان سے واپس آئی ہے اس کو نظر ہو گئی ہے پاکستان میں جا کر یہ اتنے لوگوں سے ملی تھی رشتہ داروں سے نہ جانے ان میں سے کتنے حاسدین ہوں میں نے خود بچپن سے اپنے بڑے بوڑوں سے نظر کا ہی سنا تھا مجھے جادو کے بارے میں تو ذرا سی بھی کوئی انفرمیشن نہیں تھی میں اس کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہیں نظر ہو گئی ہے اسے نظر کا پانی وغیرہ بھی دم کر کے میں دے دیا کرتی تھی ایک رات میں نے اپنے میاں سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں فاطمہ اور اس کی فیملی کو دعوت پر بلالیتے ہیں کافی دن ہی ہو گئے تھے میرے میاں کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے سنڈے کو بلالو پہر وہ لوگ اتوار کی رات ہمارے گھر پہنچ گئے تھی تو وہ ہماری پڑوسی ہی ہماری دیواریں تک ساتھ ملی ہوئی تھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ تو گئی تھی لیکن اس کے چہرے پر بڑی مسنوعی مسکراہت تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زبردستی مسکراہ رہی ہے دب شب کرنے کے بعد ہم لوگ کھانے کی ٹیبل پر آ گئے جیسے ہی ہم لوگوں نے کھانا شروع کیا ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہم نے دیکھی فاطمہ دونوں ہاتھوں سے کھانا کھا رہی تھی مجھے تو اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا جس طریقے سے وہ کھانا کھا رہی تھی وہ دونوں ہاتھوں سے نوالہ بناتی تھی اور ان دو نوالوں کو ایک ساتھ کھا رہی تھی اس کے شوہر اس کو توجہ بھی دلا رہے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا وہ اپنے آپے میں نہیں ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھے بیٹھے تین سے چار لوگوں کا کھانا کھا گئی میں نے اس کے شوہر کو بہانے سے دوسرے کمرے میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے یہ ایسے کیوں کھانا کھا رہی ہے ان کا جواب آگے سے بہت خلاف توقع تھا کہنے لگے کہ یہ پاگل ہو چکی ہے ہر وقت میرا بھی دماغ خراب کرتی رہتی ہے میں نے ان کو سمجھانے والے انداز میں کہا کہ بھائی ایسے تو نہ کہیں اگر وہ بیمار ہے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اس کے میاں مو ناک چڑھا کر وہاں سے نکل گئے شاید ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی یا پھر پسند نہیں آئی تھی دعوت ختم ہوئی تو میں نے اپنے میاں سے اس بارے میں ذکر کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے میں کچھ دن تک اس کے گھر نہ گئی صحیح بتاؤں تو مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کبھی لگتا تھا کہ اسے بائی پولر ڈیس آرڈر ہے کبھی لگتا تھا کہ سپلٹ پرسنیڈی کا شکار ہے میں خود بھی اتنی کوئی مضبوط عصاب کی مالک تو نہیں تھی کہ اس کو سمال پاتی لیکن مجھ سے جتنا بھی ہوتا تھا میں کرنے کی کوشش کرتی تھی جب کافی دن ہو گئے اس سے ملے ہوئے تو میں نے سوچا کہ جا کر چکر لگاؤں اور دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسی ہے جب میں اس کے گھر پہنچی بیل دی تو وہ بہار آئی وہ کافی لنگڑاتے ہوئے چل رہی تھی جیسے کوئی انتہائی لاغر آدمی چلتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری طبیت تو مزید خراب ہو گئی ہے تم اپنا کھانے وغیر کا خیال نہیں رکھتی کہنے لگی کہ میری خوراک تو کافی زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن کمزوری ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی میں اندر گھر میں آ گئی اور ہم لوگ ٹی وی لانج میں جا کر بیٹھ گئے وہ مجھ سے پوچھنے بھی لگی کہ تم کافی پیو گی یا جوس میں نے کہا کہ نہیں رہنے دو ابھی تو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اس کے میاں کام پر گئے ہوئے تھے بیٹا اوپر کمرے میں تھا میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے ڈسکس کر لو میں نے ویسے ہی تکہ مارا کہ کہیں تم کسی چیز کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہو کہنے لگی کہ ہاں مجھے ڈپریشن تو ہو گیا ہے اور کبھی کبھی اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے میڈیسن بھی لیتی ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ بہن مجھے بتاؤ تمہیں آخر کس چیز کا ڈپریشن ہے ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے کہنے لگی تمہیں بتایا تو تھا کہ مجھے خواب میں مردے نظر آتے ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی کیشتے ہوئے قبر میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اب کچھ دنوں سے تو مجھے گھر میں سائے بھی نظر آنے لگے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں اور کوئی مجھے آوازیں دیتا ہے ابھی وہ یہ بات بتا ہی رہی تھی کہ اس کے جسم کو پھر جھٹکے لگنے لگے اس کے موں سے جھاگ نکل رہی تھی میں جلدی سے کچن میں گئی پانی لے کر آئی اور اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی میں اس کی کمر کو ہلکا ہلکا تھپتپ آ رہی تھی اور ابھی اپنے بیک سے میں موبائل نکالنے ہی والی تھی کہ ایمبولنس کو کال کروں اتنی دیر میں مجھے پیچھے سے بڑی عجیب و غریب قسم کی آواز آئی جیسے کوئی کتہ یا بلی غصے میں غراتا ہے یا اس کے حلق میں سے غرہت کی آواز پیدا ہوتی ہے میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھی صرف سفید سفید نظر آ رہا تھا وہ اسی عجیب و غریب مردانہ اور زنانہ مکس آواز میں مجھے کہنے لگی کہ تو روز یہاں کیوں آ جاتی ہے اس کا پیچھا چھوڑ دے اور یہاں سے دفع ہو جا اگر تو اس کی زیادہ ہمدرد بنی تو ہم تجھے بھی دیکھ لیں گے میں حیران پریشان اس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے یہ مجھ سے اتنی بدتمیزی سے کیوں بات کر رہی ہے میں تو اس کی حالت دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی اوپر سے جس طریقے سے اس نے مجھ سے بات کی تھی مجھے بھی تھوڑا تھوڑا غصہ آ گیا تھا میں فوراں ہی اپنے گھر واپس آ گئی مجھے گھر میں آئے صرف دس منٹ ہی گزرے تھے باہر دور بیل بجی جب میں باہر گئی تو فاطمہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی فاطمہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ سہرش تم گھر واپس کیوں آ گئی ہو میں تو تمہارے لئے کافی بنانے گئی تھی جب واپس آئی تو تم گھر پر موجود نہیں تھی میں نے آگے سے اسے ساری بات بتا دی کہ تم نے کس طریقے سے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے وہ حیران پریشان میری شکل دیکھ رہی تھی اسی حیرانگی کے ساتھ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ سہرش میں تمہارے ساتھ بدتمیزی کیوں کروں گی تم نے میرا کیا بگاڑا ہے بلکہ اس مشکل وقت میں تم ہی تو میری ایک ساتھی ہو میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کروں گی یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور میں اس کو دلاسہ دیتے ہوئے اندر لے آئی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سہرش مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بس ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری سانسیں گھٹ رہی ہیں مجھے بھی اس کو روتا دیکھ کر رونا آ گیا اور میں بھی وہاں اس کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی نہ جانے ہم لوگ کتنی دیر تک وہاں بیٹھے روتے رہے پھر وہ بتانے لگی کہ تم نے کالے جادو کا نام سنا ہے میں نے آگے سے کہا کہ نہیں کہنے لگی کہ تم ذرا اس کو گوگل میں سرچ کرو کیونکہ میں نے جب اپنے سمٹم گوگل میں ڈالے تھے تو میرے اندر کافی زیادہ ایسی کیفیات موجود ہیں جو کالے جادو کے شکار لوگوں میں ہوتی ہیں جب فاطمہ وہاں سے چلی گئی تو میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس میں بلیک میجک کو سرچ کرنے لگی جیسا کہ پہلے بتا چکی ہوں میں نے آج تک یہ کالے جادو وغیرہ کا نام نہیں سنا تھا ہمارے بڑے بڑے صرف نظر کے بارے میں بتاتے تھے لیکن جیسے جیسے میں کالے جادو کے بارے میں پڑتی رہی میرے اندر خوف بھی بڑھتا رہا اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ واقعی فاطمہ کے ساتھ کوئی کالے جادو کا ہی چکر ہے کیونکہ جس طریقے کا اس کو بغیر وجہ کی ڈپریشن ہو رہا تھا اس کے تین بچے ضائع ہو چکے تھے لیکن اس کا ایمان اللہ پر برقرار رہا لیکن اب بغیر کسی وجہ کی یہ ڈپریشن کی شکایت ہونا اور یہ حاضری ہونا مردوں کا نظر آنا ایسا لگنا کہ جیسے سانس رک رہی ہے گھر میں سائیوں کا نظر آنا یہ تو مجھے بھی کالے جادو کی ہی علامات لگ رہی تھی فاطمہ اتنی زیادہ ذہنی تناؤں کا شکار ہو گئی تھی کہ اس نے ڈرگز بھی لینے شروع کر دئیے لیکن اس سب کے دوران اس کے میاں کا رویہ انتہائی خراب تھا وہ اسے طلاق کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا اور ہر وقت اس کو برا بھلا کہتا رہتا تھا میں نے اس کے شوہر کو کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ اس کے ساتھ ذرا نرم رویہ رکھیں وہ پہلے ہی ذہنی تناؤں کا شکار ہے اوپر سے آپ کا رویہ لیکن بس وہ یہی کہتے تھے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو میں اس سے طلاق دے دوں گا میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ بندہ جو آج امریکہ صرف اس کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے جس بندی نے اس کے لیے اپنا مذہب تک تبدیل کر لیا اب جب اس برے وقت میں اسے اپنے شوہر کی ضرورت تھی تو وہ اسے چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہا تھا صحیح کہوں جب سے میں نے جادو کے بارے میں پڑا تھا مجھے بہت زیادہ اس سے ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ جادو کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی مریض کے ساتھ رہتا ہے یا اس کے اوپر دم وغیرہ کرتا ہے تو وہ اثرات اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں اب دوستی اپنی جگہ لیکن جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے میں نے ایک کوشش ضرور کی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس کے بعد میری حمد نہ ہوئی کہ میں اپنی سہیلی کے لیے کچھ کر سکوں میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ ہمارے شہر میں اسلامیک سینٹر کہاں ہیں اور اگلے دن ہی میں اس کو لے کر وہاں پہنچ گئی وہاں ایک کاری صاحب تھے جو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے ہم دونوں ہی ان کا باہر انتظار کرنے لگے جب وہ باہر آئے تو بڑے اخلاق کے ساتھ ہمیں ملے میں نے اپنی دوست کی ساری سچویشن ان کو بتائی تو وہ کچھ سوچ میں پڑھ گئے یعنی روحانی عملیات کا پھر انہوں نے مجھے ایک ایڈریس دیا اور کہا کہ آپ جمعہ کی شام کو یہاں چلی جائیں کیونکہ وہ صرف جمعہ کو ہی بیٹھتے ہیں اب دو دن بعد جمعہ تھا تو دو دن ہم انتظار کرتے رہے جمعہ کی شام ہم اس ایڈریس پر چلے گئے وہاں ایک دو مریضی بیٹھے ہوئے تھے تیسرا ہمارا نمبر تھا جب ہماری باری آئی تو وہ عالم صاحب ہماری طرف دیکھنے لگے انہوں نے میری سہیلی کا نام پوچھا اور آنکھیں بند کر لی کچھ دیر وہ پڑھائی کرتے رہے پھر اپنی آنکھیں کھول کر فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ تم پاکستان کس کے پاس گئی تھی اب میں اور فاطمہ ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے کہ بھلا ایک انجان آدمی کو کیسے پتا کہ فاطمہ پاکستان جا چکی تھی فاطمہ نے بتایا کہ اس طرح میرا سسرال پاکستان میں ہے وہ نامل صاحب نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی پھر کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور فاطمہ کو بتانے لگے کہ بیٹا تم نے تو بہت کچھ کھا لیا ہے اچھا میں یہ سمجھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی خوراک بڑھ گئی ہے میں نے بھی ان آمل صاحب سے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کی خوراک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن اس کو لگتی نہیں ہے یہ چار پانچ آدمیوں کے برابر کھانا کھا لیتی ہے لیکن اسے لگتا نہیں ہے وہ آمل صاحب میری طرف دیکھ کر بولے کہ میں اس کے کھانے کی بات نہیں کر رہا میں ان گندی ناپا غلیس چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ پاکستان سے کھا کر آئی ہے ہم دونوں ہی حیرانگی سے آمل صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے ان سے وضاحت چاہ رہے ہوں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ آمل صاحب تفصیلا بتانے لگے کہ جب تم پہلی دفعہ پاکستان گئی تھی تو تم پر ہلکا پھلکا جادو کیا گیا تھا جس کی وجہ سے تمہارے صرف بچے ضائع ہوئے لیکن اس وقت تم اس لئے بچ گئی تھی کہ تم نے گھر میں کچھ بھی نہیں کھایا تھا لیکن اس دفعہ جادو کرنے والے نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلایا ہے اور اتنا زیادہ کھلایا گیا ہے کہ وہ تمہارے خون میں سرائیت کر گیا ہے تمہاری نگرانی کے لئے تم پر ایک جن بھی چھوڑا گیا ہے جو اس وقت بھی تمہارے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہے میں نے ان عامل صاحب سے پوچھا کہ اس کا کوئی علاج تو ہوگا کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی ہے مجھے تھوڑا غصہ بھی آ گیا میں ان عامل صاحب سے کہنے لگی اگر آپ علاج نہیں کر سکتے تو کمس کم دلاسہ تو دیں ان عامل صاحب نے فاطمہ سے کہا کہ آپ ذرا باہر جا کر بیٹھیں جب فاطمہ باہر چلی گئی تو وہ مجھے بتانے لگے کہ آپ کی سہیلی صرف ایک ڈیڑھ ہفتے کی مہمان ہے جو جادو اس پر کروایا گیا ہے وہ اس پر مکمل طور پر اثر انداز ہو گیا ہے اب اس کا توڑ کرنا تو ناممکن ہے لیکن بیٹا تمہارے لیے ایک مشورہ ہے کہ اپنی سہیلی کے ان آخری دنوں میں ذرا اس سے دور رہنا کیونکہ اثرات ایک سے دوسرے کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں بھلا اپنی اتنی قریبی دوست کے بارے میں ایسی بات سننا میں ان آمل صاحب کی باتیں سن کر ٹوٹ چکی تھی لیکن پھر بھی مسنوعی مسکراہت کے ساتھ اپنی دوست کے پاس آئی اور اسے لے کر گھر چلی گئی ایک دوپیر کو اس کا میاں اپنے بیٹے کے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ ذرا اسے اپنے گھر میں رکھ لیں فاطمہ کو خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں میں اسے ہسپتال لے کے جا رہا ہوں ان آمل صاحب نے تو ایک ڈیڑھ ہفتہ کہا تھا لیکن میری پیاری دوست تو صرف تین دن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی ان تین دنوں میں اسے مسلسل خون کی الٹیاں آتی رہی اس کے انتقال کے بعد اس کا شوہر بھی وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا لیکن چونکہ ہمارے کومن فرینڈز تھے انہی سے پتا چلا کہ اس نے اسی منگیتر سے جا کے شادی کی اور اسے بھی یو ایس لے آیا مجھے لگتا ہے کہ اس کا شوہر بھی ساری چیز میں ملوث تھا وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر والے کیسے ہیں وہ خود بھی اپنی پاکستان والی منگیتر سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بیچاری تو بہت بعد میں مری وہ تو اسے بہت پہلے ہی چھوڑنے کے لیے طلا ہوا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سب کے پیچھے کون تھا کیوں تھا لوگ اتنے بے حص اور ظالم کیوں ہو جاتے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کرے اور ان لوگوں کو کبھی بھی خوشیہ نصیب نہ کرے اچھا گئے سیرش نے مجھے فاطمہ کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں اور اس قبر کی بھی تصویر بھیجی ہے جہاں وہ آرام کر رہی ہے لیکن چونکہ سیرش نے مجھے منع کیا ہے کہ ان تصویروں کو پبلش نہ کیا جائے تو میں اسے امانت ہی رکھوں گا لیکن ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو نور مجھے فاطمہ کے چہرے پر نظر آیا وہ اس کے معصوم ہونے کا ثبوت ہے اور مجھے یقین ہے کہ قیامت والے دن جس نے بھی فاطمہ کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا